بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی سوچ رہے ہیں سب سے پہلے جو ورڈ میں بولنے لگو نا ان پر فوکس کریں 27 مارچ سے لے کے 27 مارچ سے لے کے 31 دسمبر تک 27 مارچ 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک کتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے 27 مارچ 28 مارچ 29 مارچ آگے ڈیٹس چلتی جائیں گی اور 31 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے اٹلی کے سیزنل ویزا کے لیے آپ کو سیزنل ویزا 31 دسمبر تک 2023 کا کہ جتنا بھی سال پورا پڑا ہوئے نا یہ جتنا بھی یئر پڑا ہے وہ سارا آپ کے اس اس 2023 کے کسی بھی مہینے کے اندر آپ کو ورک ویزا مل سکتے اٹلی کا سیزنل ویزا پتہ نہیں کس یوٹیوبر نے پتہ نہیں کس بے وکوف نے یہ ویڈیو بنا دی ہے کہ 27 مارچ کو اٹلی کی مگریشن اوپن ہو رہی ہے اور 27 مارچ آخری ڈیٹ ہے 27 مارچ کے بعد کوئی سیزنل ویزا نہیں لے سکتا نہ کوئی اپلائے کر سکتا ہے عجیب ہے یار مطلب میں اتنا زیادہ ایک ایک چیز کر کے بتاتا ہوں آپ لوگ پھر بھی ورکس اپ پہ 3600 بندہ مجھے میسیج کر رہے جی 27 مارچ آخری ڈیٹ ہے ہم 27 مارچ والے دن ہی اپلائے کریں اور یار 27 مارچ 31 سسمبر آپ کا تو ٹائم ہی نہیں ہے آپ کا تو ٹائم اس سے دو مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا آپ تو 31 آپ نومبر تک جب مرضی اپنی اپلیکیشن اپلائے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ 27 مارچ والے دن ہی آپ نے جوبز کے لئے اپلائے کرنا ہے پورا ٹاپک سمجھنا ہے کہ اب میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں سارا کچھ جو بھی سوچ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں سارا کچھ چھوڑ دیں اگر اٹلی کے سیزنل ویزا کے لئے اپلائے کرنا ہے اس ویڈیو کو غور سے سمجھنا ہے میں اس ٹاپک پہ دوبارہ ویڈیو نہیں بناوں گا یہ آخری ویڈیو ہے کلائریفکیشن کی اس کے بعد اٹلی کے سیزنل ویزا پہ ویڈیو نہیں آئے گی آئے گی کوئی نئی ٹپ ہوگی ٹریک ہوگی وہ آپ سے شیئر کر دوں گا لیکن کلائریفکیشن ویڈیو یہ آخری ہے سمجھ لیں گے آپ کے لئے فائدہ نہ سمجھیں گے آپ کے اپنی مردی ہے دیکھیں اٹلی کو بندے چاہیئے تھے سیزنل کٹیگریز میں سیزنل کٹیگریز کونسی ہوتی ہیں ہسپیٹیلیٹی میں ہوتا ہے ویٹر ہے کچن ہیلپر ہے ڈیلیوری بوائیں بائیک رائیڈر ہیں اس کے لئے ایگری کلچر سیکٹر میں ان کو کافی سیزنل کٹیگریز میں جو ورکرز چاہیئے تھے جیسے ڈیری فارم ورکرز ہوتے ہیں جنرل فارم ورکر ہوتے ہیں جنرل فارم ورکر ہوتے ہیں اس طرح کی کٹیگریز فروٹ ویجیٹیبل پکر پیکر اس طرح کی کٹیگریز میں بھی جو ورکر چاہیئے تھے اٹلی کو غور سے سمجھنا ہے اٹلی کو یہ بندے چاہیئے تھے سارے اٹلی نے کیا کیا اٹلی نے ایک ویزا ایک لانچ کیا ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام اٹلی سیزنل ویزا نام رکھا گیا انگلیش میں اٹلی سیزنل ویزا کے نام سے جانتے ہیں ہر سال اٹلی سیزنل ویزا لانچ کرتا ہے اور بتاتا ہے ہمیں ان ان کٹیگریز میں بندے چاہیئے سیزنل ویزا میں اگری کلچر ہے ہسپٹیلیٹی ہے ہوتیل انڈسٹری ہے اس طرح ہمیں بندے چاہیئے یہ ہمارا پروگرام ہے آپ نے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے اور ہم آپ کو ورک پر مرد دیں گے اب یہ آپ کو بات ساری سمجھ میں آگئی اب آتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے اٹلی نے تو بتا دیا مجھے اس اس کٹیگری میں جنرل فارمر چاہیئے فارمر چاہیئے یہ ہسپٹیلیٹی میں چاہیئے یہ یہ بندے مجھے چاہیئے یہ میرا پروگرام ہے اب آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے پارٹی سپیٹ کیسے کرنا ہے اس کے کچھ رولز ہیں وہ کیا ہے وہ سمجھیں اس کے لیے سب سے پہلے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے پاس آپ کا سی وی بھی آگیا آپ کا کور لیٹر بھی آگیا انگلیش میں بھی آگیا اٹلیان لینگوز میں بھی آگیا میں پورا سے سب آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں دوبارہ اس پر ویڈیو نہیں بنے گی کلائریفکیشن ٹھیک ہے اب اٹلی کا جو سیزنل ویزا وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے امپلائر کے اوپر آپ کو اگر کوئی امپلائر مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے سمجھ لیں آپ کو اٹلی کا سیزنل ویزا مل گیا ٹھیک ہے اب ہوتا کہ آپ کے پاس سی وی کبھر لیٹر دونوں انگلیش اٹلیان لینگوز میں آگئے آپ نے ان سی وی کبھر لیٹر کے بحاف پر اپنے لیے جوبز کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے جوبز ان ملان ہے جوبز ان اٹلی ہے انڈیڈ ہے لنکڈین ہے اپنی اور کبھر لیٹر بنایا انگلیش اٹلیان میں اگری کلچر سے لیٹر میں نے اس میں بتایا میں جنرل فارمنگ بھی جانتا ہوں میں فروٹ ویجٹیبل پیکر پیکر بھی کام کر چکا ہوں ڈیری فارم ورکر بھی ڈیری فارم سے لیٹر بھی کام جانتا ہوں یہ میں نے سی وی کبھر لیٹر بنایا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں ویب سائٹس پہ جاؤں گا ڈیفرینٹ پہ جہاں پہ اٹلی کے سیزنل ایمپلورٹز ملتے ہیں جوب جن ملان ہے جوب جن اٹلی سیک ڈاٹ کام انڈیڈ لنکڈین جو میں نے آگے آپ کو بتایا ہیں ان پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اٹلی کو اپنا سی وی کبھر لیٹر بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے انگلیش اور اٹلین لینگوز میں اگری کلچر سے ریلیٹڈ اگری کلچر کی جوبز میں آپ نے بھیج دیا سی وی کبھر لیٹر اب ایمپلورٹز آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ کا سی وی کبھر لیٹر مجھے ملے مجھے ڈیری فارم ورکر چاہیے تھا آپ کی میں نے سی وی دیکھی ہے اس میں ڈیری فارم سے لیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے میں آپ پہ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ پہ انٹرویو کرتا ہے دو تین منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے بیسیک سے کوششن پوچھتا ہے کہ ڈیری فارم کتنی دیر ہو گئی ہے کیسے کرتے ہیں آپ کے کام سے لیٹڈ آپ سے سوالات کرتا ہے آپ انٹرویو کرتے ہیں اب ایمپلورٹز آپ کو ایک آفر لیٹر بھیجتا ہے آفر لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے آپ کی یہ پوزیشن ہے یہ سیلڈی ہے ساری چیز دیٹیل لکھی ہوتی ہے یہ یہاں پہ بندے کی کمپنی واقع ہے اتنے گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہوگی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے وہ آفر لیٹر ایمپلورٹز آپ کو بھیجتا ہے آفر لیٹر آفر لیٹر آپ کو بھیجتا ہے وہ ویٹس اپ پہ ایمیل پہ جیسے بھی ہے پی ڈی ایف فائل میں آپ اس کا پرنٹ نکلواتے ہیں اس کے اوپر اس کو اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں اس کو سائن کر کے دوبارہ ایمپلورٹز کو آپ ویٹس اپ پہ ایمیل کرتے ہیں کہاں تک آپ کا کام ہو گیا ختم آپ کہاں کہ کوئی بھی کام نہیں ہے 27 مارچ سے 31 دسمبر تک ایمپلورٹز کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ نے 27 مارچ سے پہلے رابطہ کر لیا 27 مارچ کے بعد آپ کسی ایمپلورٹز سے رابطہ مثال کے طور پر مارچ کا مہینہ گزر جاتا ہے اپریل بھی نکل جاتا ہے مئی جون جولائی اگست یہ سارے نکل جاتے ہیں نومبر کا مہینہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی 31 دسمبر تک تو ایٹسیزنل ویزا کا ٹائم ہے نومبر کا مہینہ آتا ہے آپ نومبر کے مہینے میں جوبز کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ کو ایمپلورٹ مل جاتا ہے آپ اسی ٹائم وہ ایمپلورٹ آپ کے لیے ورک پرمٹ نکلوا سکتا ہے ضروری نہیں کہ 27 مارچ 27 مارچ والا دن گزر گیا اس کے بعد ورک پرمٹ مل نہیں سکتا آپ نومبر میں جا کے جوبز کے لیے اپلائے کریں گے تب بھی ایٹیالین ایمپلورٹ آپ کو سیزنل ویزا وہاں پہ وہاں سے ورک پرمٹ نکلوا کے دے سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا 27 مارچ والا دن وہ سپیسیفک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی آپ کو ورک پرمٹ ملنے ہیں 27 مارچ 31 دسمبر تک ایمپلورٹ کو ایٹیالین ایمپلورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ 27 مارچ 31 دسمبر کے درمیان میں آپ کا کسی بھی بندے کے ساتھ رابطہ ہے چاہے وہ پاکستانی انڈین ہے آپ اس کے بحاف پر اپنا ورک پرمٹ نکلوا اب ورک پرمٹ ایمپلورٹ آپ کو 27 مارچ 31 دسمبر میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں 27 مارچ والا فارمولا جو ہے بڑے لوگ کنفیوز ہیں یار ہر بندہ کہہ رہے جی 27 مارچ آخری طریق ہے میرا پلائے کر دیں میرا پلائے کروا دیں 27 مارچ گزرگی تو ایٹلی کا ہمیں ویزا نہیں ملے گا یار کس نے آپ کو کس بے وکوف نے یہ ویڈیو بنا دیا کہ 27 مارچ والا دن ہی سیزنل ویزا کا ہے 27 مارچ سے 31 دسمبر تک ایمپلورٹ کے پاس نکلوا کے دے سکتا ہے اب ایٹلی کے جو ایمپلورٹ کو کہا ہے کہ آپ 27 مارچ سے 31 دسمبر کے درمیان میں جب مردی ورکپنمنٹ نکلوا سکتے ہیں آپ کو اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا ورکپنمنٹ نہیں نکلے گا آپ جوبز کے لیے اپلائے نہیں کر پائیں گے میں نے آپ کو بتایا نومبر میں جا کے بھی جوبز کے لیے اپلائے کریں گے تب بھی آپ کو ورکپنمنٹ مل سکتا ہے ایٹلی کا ایسی کوئی سین نہیں ہاں دسمبر کے بعد کوئی سین نہیں ہے مطلب دوہزار چوبیس میٹلی کا سیزنل ویزا پھر اگلے سال دوہزار چوبیس والا آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا دوہزار تئیس والا دسمبر دوہزار تئیس تک سیزنل ویزا رہے گا آپ اس میں اپلائے بھی کریں آپ اس کے لیے مطلب ویڈیو بنانے کا یہ ہے لوگ بے وکوفی کر رہے ہیں فیس بک یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں جس تائیس مارچ اور لوگ اپلائے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو لگے گا ستائیس مارچ آخری طریق ہے آپ سنیں دوبارہ غور سے سنیں اکتیس دسمبر دوہزار تئیس یہاں تک آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے اگر امپلائر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے لیکن آپ یہ سمجھے کہ نومبر تک نومبر دوہزار تئیس تک آپ جب مرضی جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اٹلی کے سیزنل ویزا کے لیے اور آپ کو ورک پرمٹ بھی مل سکتا ہے میں نے ایک ایک چیز اتنی کلیر کر کے بتائیے نا کہ ابھی بھی اگر آپ کہیں نا جیس تائیس مارچ آخری طریق ہے یا ستائیس اپریل آخری طریق ہے آپ کے اپنی قسمت ہے آپ کے اپنی سوچ ہے آپ کے اپنی اکل ہے جس کو آپ اتنے یوز کر رہے ہیں میں نے آپ کو بار بار اس ویڈیو میں بھی پانچ سے چھے دفعہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے ستائیس مارچ سے اکرتیس دسمبر تک ایمپلوئر کے پاس ٹائم ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ دے سکتا ہے آپ چاہے نومبر پہ جا کے جوبز کے لیے اپلائے کریں آپ کو تب بھی ورک پرمٹ مل سکتا ہے اگر ایمپلوئر نکلوانا چاہے ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ستائیس مارچ والا دین ہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسی دین آپ نے لینا ہے اب اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سی وی کولیٹر کا میں نے ڈیٹیل سے سیزنل ویزا پر ویڈیوز بنائی ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک مل جائیں گے ان کو دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اریجنل کمپنیز کے ساتھ کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے سی وی کولیٹر کیسے بنانا ہے ساری ڈیٹیل میں نے شیئر کی ہوئی ہے یہ ویڈیو میں نے اپلائی کرنے پر نہیں بنائی میں نے صرف کلیریفکیشن کی ہے کہ 27 مارچ والا سین کیا ہے اب آپ وہ ویڈیوز جو ڈسکرپشن میں مجود ہیں ان کو دیکھیں اور سیزنل ویزا کے لیے خود گھر بیٹھے بغیر کسی کی ہیلپ کے خود اپلائی کر سکتے ہیں ٹی وی کولیٹر وغیرہ یا جابز اپلائی کروانے کے لیے ہماری کوئی بھی سرویس یا ہیلپ چاہیئے یہاں پر نمبر سکرین پر چل رہا ہے آپ نے ویڈیوز پر میسیج کرنا ہے ایک سے دو دن کا ویڈ کرنا ہے دو دن لگ سکتے ہیں ریپلائی آنے میں انشاءاللہ آپ کو رسپونس ضرور ملے گا کجھے پوری امید ہے میں نے ایک ایک چیز کر کے آپ کو ساری سمجھا دیئے پھر بھی اگر آپ کہیں گے نا 27 مارچ تو میں ڈریکٹ آپ کو بلوک کروں گا کیونکہ یار ایک چیز آپ کو کلیر کر کے بچوں کو یہ میں چیز سمجھا ہوں وہ سمجھ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیونکہ نہیں سمجھ آ رہی اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیں غور سے ہر کام چھوڑ کے غور سے سنیں آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی ایک ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی نہیں ہیلپ فل رہی تو دوبارہ سن لیں آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی ویڈیو پسند آئی ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں چینل پر پہلی دفعہ ایویڈیو ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ویڈیو پر ایس کریں اپنا بہت سارا خیرار لکھیں ملتے ہیں ایک سوڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ